شہر میں زلدلے کے جھٹکے شدت پانچ اشاری آٹ ریکارڈ کی گئی شہری خوف زدہ ہو کر گھروں اور دفتروں سے باہر نکل آئے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے جیل سے ہسپتال کا سفر نواز شریف سخت سیکیریٹی ہستار میں کورٹ لکپت جیل سے سرویسز ہسپتال منتقل ہسپتال کے باہر لگی کارکنوں کی نارے بازی قائد کی گاڑی پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی نواز شریف ٹیسٹ مکمل ہونے تک ہسپتال میں ہی رہیں گے محمید داخلہ پنجاب ہسپتال کے وی وی آئی پی بلاک میں کمرہ فراہم، فریچ، ٹی وی، دو بیٹس، دو سوفے اور ٹیبل کی سہولت موجود سرویسز ہسپتال میں ایراج کے لیے پروفیسر محمود آیاز کی سربراہی میں تین رکنی میڈیکل بورد تشکیل پرنسپل سیمز کا نواز شریف کے کمرے کا دورہ عملی کو ہدایات جاری کی نواز شریف کا کھانا گھر سے آئے گا کسی فیملی ممبر کو ساتھ ٹیرنے کے اجازت نہیں ہوگی میاں نواز شریف کی ہسپتال پہنچتے ہی خاطر مدارت، شام کی چائے، دیگر لوات مات بھی پیش، سیخ کباب، شامی اور سموسہ سے توازہ نواز شریف کو انسانی ہمدردی کے بنیاد پر اسپتال منتقل کیا گیا، ٹیسٹ اور علاج مکمل ہونے پر دوبارہ جیل بھیج دیں گے سرویسز اسپتال میں مزید ٹیسٹ ہوں گے، پی آئی سی بھی قریب ہے، وہاں بھی ٹیسٹ کرائے جا سکتے ہیں سبائی وزر اطلاع فیضل حسن چوہان کا نواز شریف کی صحت سے متعلق رد عمل کہا شریف فیملی کا نواز شریف کا علاج نہ کرانے کا پروپیگنڈا درست نہیں جیل میں بھی نواز شریف کو ان کی مرغوب غزائم ہوئیہ کی جا رہی ہے نواز شریف کی صحت بارے فیملی کو کچھ نہیں بتایا جا رہا نواز شریف کو کچھ ہوا تو ذمتار وزر اعظم عمران خان ہوں گے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسیملی حمزہ شہباس کے پریس کانفرنس معاشد ونٹیلیٹر پر ہے، مانگے، تانگے کہ ڈالر سے معاشد ٹھیک نہیں ہو سکتی حمزہ شہباس کے جنوبی پنجاب صوبے کے لیے حکومت کو تعاون کی پیش کر پیرگون ہاؤسنگ سکینجل میں اہم پیش رفت خاجہ برادران کے جسمان شریف برادران کے بیماری دیل کا بہانہ مفت کے دیل قبول نہیں دیل بھی ففٹی ففٹی ہے وزیراعظم عمران خان دیل کی افواہوں پر قوم کو اعتماد ملیں شریف برادران جوئل میں نہیں ہالیڈے پر ہیں شیخ رشید احمد کی پریس کانفرنس لونگ مارچ، لونگ گواچہ نہیں بلاول بھٹو کرپشن کے خلاف لونگ مارچ کرے تو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلنے کو تیار ہوں شیخ رشید احمد کا اچانک ریلوے ریزرف ویشن آفیس کا دورہ سہولیات کا جائزہ لیا ریزرف آفیس میں ملازمین کی کمی ہے وزیر ریلوے کا اعتراض حکومت سنتوں کے فروغ دینے کے اقدامات کر رہی ہے تجارتی خسارہ کم کریں گے ٹکسٹائل کی ایک سپورٹ میں اضافے کے لیے گیس کی قیمتیں کم کی گورنر پنجاب چودری سرور کا سندر میں انڈرز فارما کمپنی کی افتتاحی تقریب سے خطاب گورنر سندھ عمران اسمائل نے کہا کہ حکومت سے بہت غلطیاں ہوئیں لیکن بدنیتی نہیں پانچ سال میں ملک کا نقشہ بدل دیں گے جیسے معاشی صورتحال بہتر ہوگی ٹکسٹ بھی کم کریں گے پچھلی حکومت تائیس سو عرب روپے کے خسارات چھوڑ کر گئی ہمیں اپنے دوست ممالک سے غیر معمولی مدد ملی ہے سندھ چلے گی تو ہمیں پیسہ واپس آئے گا وزیر مملکت برائے ریونیو ہمات اظہر کی آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسییشن کے اہدداروں سے ملاقات میں گفت گئی تبدیلی سرکار میں مہنگائی کا راج گرانی کے جھٹ کے عوام چکرا گئے ایل پی جی مزید پانچ روپے اٹھاون پیسے فی کلو مہنگی نئے قیمت ایک سو بیس روپے اسی پیسے کلو ہو گئی پرائیلر چکن کی ڈبل سینچری ایک ہی روز میں دس روپے مہنگا ٹیماتر کی قیمت سن کر بھی عوام کا چہرہ لال ریٹ اسی روپے فی کلو پر پہنچ گیا حکومت ریلیف نہیں تکلیف دے رہی ہے شہری پٹ پڑے دس روپے ریٹ بڑھ گیا کہہ رہی تبدیلی آنی تبدیلی آنی کس بات کی تبدیلی آنی تبدیلی غریب عوام جو ہے اس وقت بلکل پیسے رہی ہے پانچ دنوں کے اندر پچاس روپے ریٹ بڑھ گیا ہے کاروبار کی حالات ہے نہیں اور ریٹ جو ہے دن پر دن مزید بڑھی جا رہا گیس بندش کے خلاف گوالمنڈی کے رہیشی سرپا احتجاج علاقہ مکینوں نے ایبٹ روڈ بلوک کر دی حکومت کے خلاف نارے بازی خاتین کی دوہائی ایبٹ روڈ اور اطراف میں بہترین ٹرافک جام رہا مظاہرین نے پورس کے ساتھ مذاکرات کے بعد احتجاج ختم کر دیا لوگوں نے تبدیلی کے لیے ہمیں ووٹ دیا عوام کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے ہر یونین کانسل میں ضرورت مد افراد کو ملازمت دلوائیں گے وفاقہ وزیر تعلیم شفقت محمود کا وحدت کارونی میں تقریب سے خطاب وزیر ہاؤسنگ یا محمود اور رشید بولے ہم گھبرانے والے نہیں لٹیروں کو معافی نہیں ملے گی عوام کو جلد ریلیف ملے گا حتمت عملی بنا رہے ہیں سینئر وزیر عبدالعلیم خان کی زیر سادارت شہر خاموشہ آثورٹی کا اجلاس نئے بلدیاتی سسٹم میں پنجاب بھر کے قبرستانوں کو شامل کیا جائے گا عبدالعلیم خان آثورٹی کو جاری منصوبے مایار بنانے کی ہدایات شہر خاموشہ میں ناملوم میتوں کو بھی جگہ دی جا رہی ہے سینئر وزیر کو بریفنگ موڈ سائیکل سوار ہوشیار ہلمٹ کے بعد لین کی بھی پاوندی ضروری کنال روڈ پر لین کی پاوندی نہ کرنے والوں کے خلاف ایکشن چالان سے بچنا ہے تو روڈ کی بائیں لین میں بائیک چلائیں ٹریفک ہو کام لاہور اجائب گھر میں نستالیک نمائش کا آغاز خطاتی کے ناظر نمونے شہریوں کی توجہ کا مرکز صبح وزیر اطلاف فیاض الحسن چوہا نے نمائش کا افتاہ کیا نمائش چار پروری تک جاری رہے گی موسیقی موسیقی اور پنجاب فوڈبال شریڈیم ایر رنگ رنگ سپورٹس گارہ تلبا کے ایروبکس اور لڈی بھنگڑے پر خوبصورت پرفارمنس وفاقی وزیر تعلیم شبکت محمود کی بطور مہمان خصوصی شرکت بچوں کی صلاحیتوں کو خوبصورت رہا موسیقی موسیقی